سلام علیکم ناظرین میں ہوں شہزاد ریاض پاک ویدر ہے نیگلی کلچر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے بارشوں کی حوالے سے بڑی اپڈیٹ ہے آج بیس اکتوبر اور آنے والے دو سے تین روز بتائیں گے کہ پاکستان بھر میں موسم کیسا رہے گا ویڈیو میں آگے بھرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہے تو آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیئے سب سے پہلے بات کرتے ہیں خیبر پختوخا کی آج رات سے مغربی سسٹم پاکستان میں داقل ہو جائے گا جو کہ دو سے تین روز وقفے وقفے سے مختلف مقامات پر بارشوں کا سبب بنے گا آج رات یہ سسٹم خیبر پختوخا میں سب سے پہلے بارشوں کا سبب بنے گا جس میں خاص طور پر اپٹا باد حریف پرمان سیرہ ہنگو کرر کوہار بجور مالکن شانگلہ سوات چترال مردان سوابی کے علاقے شامل اس کے علاوہ صبح سندھ کے بھی کچھ علاقوں میں بارشوں کے امکانات مجود ہیں جس میں خاص طور پر میرپور بدین حیدر آباد کراچی دادو شکارپور کے علاقے شامل اس کے علاوہ بلوچستان کے جو شمالی علاقے ہیں وہاں پر اچھی بارشیں دیکھنے کو ملے گی اگر اس کے علاوہ بات کریں سبی کلاف دللہ چبر نسبیلہ جعفر آباد زیارت دیرہ بٹکی موسیٰ خیل گوادت بنجگور تربت کلا سیف اللہ تو انہی علاقوں میں بھی بونتا باندی کے جو امکانات ہیں وہ واضح ہیں پنجاب کے حوالے سے بری اپ ڈیٹ ہے پنجاب کے حوالے سے بات کریں تو پنجاب کے بہت سے علاقوں میں آج رات سے موسم تھوڑا سا خراب ہونا شروع ہو جائے گا اور انشاءاللہ اکیس بائیس اور تیس کو جو بارشوں کے امکانات ہیں وہ واضح ہیں خاص طور پر اگر شمالی پنجاب پر نظر ڈالی جائے تو مری اٹک راول پنڈی چکوال جیلم منڈی بہاودین حافظہ و وزیر آباد سیارکو لاہور کلر کاہار شگرگر ڈسکا فروز والا انہی علاقوں میں بارشوں کے امکانات موجود ہیں یاد رکھئے جو پچھلا سسٹم مغربی سسٹم گزرا ہے یہ اتنا طاقتور تو نہیں ہے جتنا وہ تھا لیکن پھر بھی بارشوں کا سبب بنے گا ضرور اس کے علاوہ وسطی پنجاب کے بہت سے علاقوں میں بارشوں کے امکانات ہیں جس میں قصور ننکرنہ صاحب اکارہ ساہی وال پاک پتن فیصلہ باٹوبا ٹیکسیں جنگ چنے اور سرگودہ خوشاب میاں والی اس کے علاوہ پیر میل موسا خیل اساہیر کورن مومن شاہ پر دپال پر آرہ والا چچہ وطنی کے علاقے شامین ہیں کچھ جنوبی پنجاب کے جو علاقے ہیں وہ بھی اس سے بارش حاصل کر سکیں گے کچھ علاقوں میں یالہ باری بھی دیکھنے کو ملے گی پنجاب کے بھی علاقوں میں کچھ خیبر پختونخا کے علاقوں میں جہاں پر بادروں کا جو فوکس ہے بادر گہرے ہوں گے وہاں پر تیز بارش اور ساتھ یالہ باری بھی دیکھنے کو ملے گی اگر جنوبی پنجاب کے علاقوں کی بات کی جائے تو رحیم جار خان مظفرگر بہاور پر لودرہ ملتان ویہاری بہاور نگر خانے وال کرو اور پکا جلال پر بوڑے والا جتوئی رجان ان علاقوں میں بھی بارشوں کے امکانات مجود رہیں گے ملک کے بلائی علاقوں کی بات کریں ملک کے پرہاری علاقوں کی بات کریں خاص طور پر کشمیر اور گلگت کی بات کریں تو سب سے زیادہ جو بارشوں کا فوکس ہے وہاں پر ہوگا تیز بارشوں کے ساتھ یالہ باری اور بلند پہاروں پر موسم سرما کی جو تیسری برہ باری ہے وہ ہونے کے لیے تیار ہے اس کے علاوہ مری میں بھی برہ باری کے امکانات واضح ہیں اس کے علاوہ نران کی بات کریں خیبر پختونخا کے جو خاص طور پر بلائی علاقے ہیں جس میں نران کگان جیل سیفل ملوک بابو سٹوپ شگران سیری پائے ان علاقوں میں بھی موسم سرما کی تیسری اچھی برہ باری ہونے کی امید کی جا رہی ہے جس کی اپڈیٹ ہم آپ کو آنے والے دنوں میں ساتھ ساتھ دیتے رہیں گے فی الحال آج 20 اکتوبر تک کی بات کریں تو پچھلے دو روز سے تقریبا پنجاب بھر میں موسم صاف ہے خوشک ہے اور سرد ہے اسی طرح آنے والے دنوں میں بھی آپ کو ساتھ ساتھ اپڈیٹ دیتے رہیں گے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے چینل کو سبکرائب لازمی کیا کریں اسے ہماری ہونسلہ افضائی ہوتی ہے بیل آئیک اون کے بٹن کو پریس کریں گے تو آپ کو میری ہر ویڈیو کا نوٹفیکیشن ہے وہ ملتا رہے گا آپ کا بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ